موسیقی یہ سہن کراچی کے شمال مغرب میں تقریباً پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر گڑانی پاکستان میں دس کلومیٹر طویل سہل سمندر پر واقعہ جہاز توڑنے والا یارڈ 132 پلٹوں پر مشتمل ہے انیس سو اسی کی رہائی میں گڑانی دنیا کا سب سے بڑا جہاز توڑنے والا سہن تھا جس میں تیس ہزار سے زیادہ براہ راست ملازمین تھے تاہم بنگلہ دیش، الانگ، انڈیا اور چٹاگانگ میں نئی سہولیت سے مقابلے کے نتیجے میں پیداوار میں نمائی کمی واقعہ ہوئی کیونکہ گڑانی نے آج انیس سو اسی کی رہائی میں اس کی پیداواری سکریب کا پانچمہ حصہ بھی کم پیدا کیا کارکردگی کے لحاظ سے یہ اب بھی دنیا کا سب سے بڑا جہاز توڑنے والا یارڈ ہے گڑانی میں پانچ ہزار الڈیٹی والا جہاز تیس سے پنتالیس دن کے اندر ٹوٹ جاتا ہے جبکہ ہندوستان اور بنگلہ دیش میں ایک ہی سائز کے برطن کو توڑنے میں اوسطن چھ ماہ سے زیادہ وقت لگتا ہے سکریب میٹل پر حالیہ ٹیکس میں کمی کے نتیجے میں گڑانی میں پیداوار میں معمولی بحالی سامنے آئی ہے جس میں اب تقریباً چھ ہزار مزدور کام کرتے ہیں ہر سال دس لاکھ ٹن سے زیادہ سٹیل بچائے جاتا ہے اور اس کا بیشتر حصہ گریلو اعتبار سے فروخت ہوتا ہے دوہزار نو دس کے مالی سال میں گڑانی میں ایک ریکارڈ ایک سو سات بحری جہاز جس میں آٹھ لاکھ باون ہزار ٹن مشترکہ الڈیڈی کو توڑ دیا گیا تھا جبکہ پچھلے سال میں چھاسی بحری جہاز جو کہ سات لاکھ اٹھتر ہزار ٹن کے مشترکہ الڈیڈی کے ساتھ تبدیل کر دیا گئے تھے گڑانی کے فلحال سلانہ ایک ہزار ٹن مشترکہ الڈیڈی کی مدد سے سپر ٹینکروں سمیت ہر سائز کے ایک سو پچیس جہازوں کو توڑنے کی صلاحیت موجود ہے ٹوٹ جانے والے جہازوں کو ساحل پر اپنی ہی طاقت کے تحت لائے جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ اسے ختم کر دیا جاتا ہے جہاز کا وزن کم ہونے کے ساتھ ہی اسے مزید گسیٹا جاتا ہے موزر سامین اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں لازمی کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا فی امان اللہ